اس وقت آپ کو براہ راست لیے شلیں گے وزیراعظم عمران خان پشاور میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان عبادی ہے سیکنڈ یونگس پاپولیشن اور وہ ملک کو اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا تو یہ ابھی جو شروعات ہیں ہماری کامیاب جوان کی ابھی یہ شروعات ہیں کیونکہ بینکس کا ابھی تک مسئلہ تھا بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی رسک آتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی اور وہاں بیس پچیس چھبیس سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے اس آئیڈیا کے لیے پیسہ کٹھا ہو جاتا تھا ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے امریکہ کا بھی ویلت کریشن وہاں کی دولت بھی بڑھا دی اور ساری دنیا کے اندر کتنے نوجوانوں کو نوکریہ بھی اب دیتے ہیں تو ہم نے یہ اب شروع آتا ہے لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھا دیکھنے کا بہت موقع ملا پہلے کرکٹ کی ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملکہ پوٹینشل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختون خواہ میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختون خواہ میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑے گی وہ ہے ٹورزم یہاں علاقے جو پختون خواہ میں ہیں وہ نوردن ایریاز اور پختون خواہ میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں سے گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں لیکن میری یہ پیشنگ ہوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی وہ ہے سکینگ جو سوچلنڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوچلنڈ میں ہر سال تقریباً اسی عرب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے اور سوچلنڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک رسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ایک تو وہ ہے دوسری آئی ٹی ہے اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوت کی ان کو بیک کر رہا ہے وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے اور جب بھی جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریں کریٹ کریں بینک آئے وہ بلائے ان لوگوں کو سنیں انس کی آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے اس میں میں آج بینک آف خیبر کو خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈبل ہاؤزنگ بنا رہے ہیں یعنی سستی جو وہ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے کرزے کا بندبس کر رہے ہیں لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ میں تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگے ہیں تو بینک کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں اس پروجیکٹ کی کامیابی میں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینک اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا میں بلکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کے اگلی جو اگلی ہم جائیں گے ساؤت وزیرستان وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بیروزگار ہے اس وقت تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے کرزے دیں گے جب جس طرح کبھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں کرزے دیں گے مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خالق میں پاکستان نہ ہو یا دس نمبر پہ ہے لیکن جو ہم ہماری اگر گائے دو لیٹر دودھ دیتی ہے میں مثال دے رہا ہوں تو وہی یورپ کے اندر اور اور ملکوں میں نیو زیلنڈ میں وہ گائے چھ گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں اور یہ چائنا کے اندر تین گنا زیادہ چار گنا زیادہ دودھ دیتی ہے تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچیں جتے ہیں ہماری اس ملک میں جگہ ہے ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں اگر ہم دو گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی عبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم دو لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے کرزے لیے ہیں تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اگلا ہم ہم ساؤت وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے شکریہ وزیر آزم عمران خان پشاور میں کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام سے روزگار میں اضافہ ہوا ہے کامیاب جوان پروگرام پر عثمان دار کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے لیکن پیسے نہیں ہیں پیسے نہ ہونے سے ٹیلنٹ کمزور پڑ جاتا ہے بدقسمتی سے کسی نے چھوٹی انڈسٹریز پر کوئی توجہ نہیں دی وزیر آزم نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے بھی نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا ہمارے ملک کی طاقت نوجوان ہیں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو پیسے دینے کو بینکس رسک سمجھتے ہیں بینکس کو نوجوانوں کو پیسے دینے کی عادت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آئی ٹی دنیا میں کامیابی ایک شعبہ ہے کامیاب شعبہ ہے اور اس شعبے میں پاکستان کے جوانوں کے پاس بہت ٹیلنٹ موجود ہے بولٹن میں دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان کو اکتیس جنوری تک مصطافی ہونا پڑے گا ورنہ دم آدم مست کلندر ہوگا اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اب باتشیت کا وقت گزر گیا بہران کا واحد حل عمران خان کا استیفہ ہے ضرورت پڑی تو سندھ حکومت قربان کرنے کو تیار ہیں نمبر سیکسٹین پہ اے پی ایس کے جو اینیورسٹری کی دن ہے جو بائسٹری کی دن ہے اس دن پہ ہم وزیر اعظم کا استیفہ اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ اس نہ رائق نہ اہل اور نہ جائز وزیر اعظم کے دور میں ہمارے اے پی ایس کے بچے کو قاتل کو آزادی ملے ہیں وہ گھورے بنے ہیں اور یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو جے میں ڈالا جائے حکومت جانتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملنے والا اور وہ ہر وہ ہٹکندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ سینٹ میں دھانلی کر کے زبردستی اپنا اکثریت کروا دیں حکومت کا کوشش ہے کہ عدالت کو غیر جمہوری قدم میں گھسیٹا جائے یہ ناکام رہے گا جہاں ہم کہتے ہیں کہ اب بات کرنے کے وقت گزر چکا ہے وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس کا استیفہ لے رہے ہیں ہم اپنے تحریک چلا رہے ہیں اور یہ جو وقت ہے اس وقت میں ہم کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو ورننگ دے رہے ہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو کرائیسس آپ سب کو نظر آ رہا ہے جو بہران آپ سب کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک حل واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے ورنہ دمدہ مسکل اندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا حکومت کو نقصان ہی نقصان ہوگا 31 جنوری تک امران خان صاحب کو مستعفی ہونا پرے گا وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے استفعے ایٹم بم نہیں بلکہ پھل چھڑیاں ہیں اور پوزیشن اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے انہوں نے مزید کہا ہم نے بھی اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالا تھا کچھ نہیں ہوا یہ انتہائی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ جمہوریت بند گلی میں بند ہو جائے مجھے یقین ہے کہ کل جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو کی گورنوں نے ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے اسطیفوں کا اور مجھے یقین ہے کہ وہ پھل جڑی ہوگی سیاسی ایٹم بم نہیں ہوگا ریزگنیشن میں کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوری پروسس پر یقین رکھتی ہے میں بلاول پیپلز پارٹی کو اس سیاست میں بہتر پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں اور شہباز شریف بھی مذاکرات کا حامی ہے اور مشاورت کا حامی ہے جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں آج کے شہباز شریف کو میرا نہیں بتا کھیلات میں بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں اگر وہ سطیفہ دینا چاہتے ہیں کہ لمران خان نے مجھے کہا ہے تم میڈیا پر جا رہے ہو انہیں کو بڑے شوق سے دو نون لی کے پارلیمانی اور تنظیم اجلاس کی کہانی سامنے آگئی مریم نواز اللہور کی قیادت پر برہم ہو گئی اصل کہانی ہے وہ صرف تمہ بتائے گا کہ مریم نواز اور حاجہ سعج رفیق بڑے برہم ہیں جن کے ذمہ جھوٹیاں لگی تھی اور انہوں نے وہ نہیں نبائی اب ان کو سزا ملے گی پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام میں خود لے کر آوں گی نہیں 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 آپ کی جو خبر ہے وہ جھوٹی ہے اور مریم بیوی نے سب کی بہت تاریخ کی ہے یہ مریم نواز کا بنے کوئی جزا اور سزا کی بات نہیں مسلم لیگ نون کے سینئر آنماد جاوید لطیق نے سما کی خبر کی تصدیق کر دی ہے مریم نواز شیف صاحبہ نے کہا پارٹی کے اندر بھی ایک اتصاب کا عمل ہونا چاہیے جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی میں ان کو وقت دے رہی کہ وہ اس قسم کے پروپیگینڈا سے باز آ جائیں سما چیلی ان کو کہتا ہے کہ یہ بھی آئنگار اتحاب کریں اور باز آ جائیں اس طرح دمکیاں نہ لگائیں اور پچھ کو نہ چھپانے کی کوشش کریں لیکن مسلم لیگ نون کے رحمہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جاوید لطیق پر الزام لگایا کہ وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیل کوئی سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کھیلے گا ایسی باتیں ابحام پیدا کرنے کے لئے کی جاتی ہیں وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیل سکتا ہے نہ کوئی کھیلے گا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ صرف ابحام پھیلانے کے لئے جو ہے وہ کی جاتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سمت کا تیین جو ہے وہ بلکل ہو چکا ہے اب آپ کو بتائیں گے پاکستان کے دو روزہ دورے پر آئے ہوئے طالبان سیاسی کمیشن کے وفد کی ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں وزارت خارجہ آمد ہوئی ہے افغان طالبان سیاسی کمیشن کے وفد کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ وفد کے ساتھ ہونے والی گدشتہ دو نشست ہیں انتہائی سود مند رہی ہیں مزید بات کریں گے بیرو چیف اسلامباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب یہ بتا دی جگہ کہ اس ملاقات میں کن اہم امور پر گفتگو کی گئی اور آئندہ دو روز تک کیا سکیجول رہے گا اس وفد کا دیکھیں جی یہ افغانستان میں امن عمل کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ آج کی ملاقات اسی کا تسلسل ہے اور کیونکہ پاکستان نے ہی اس چیز کو ممکن بنایا تھا اور جو تاتل تھا اس قدول کرنے میں پاکستان نے اہم کردار علاق کیا تھا تو پاکستان کی اس وقت قریضی ایسی ہے یہ جو سیشن ہے جو ملاقات ہے وزیر خارجہ کے ساتھ وفد کی یہ اس کو بلنس سیشن کہا جا سکتا ہے اور اب تک کی جو پیشرفت ہے امن عمل کی اس میں جو دو طرفہ معایدہ تھا اس میں عمل درامت کی کیا سورتحال ہے ان ساری چیزوں پر غور بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور جو ان کے کوئی تحفظات ہیں یا جو مشکلات در پیش ہیں ان کے اوپر بھی بات اس سلسلے میں ہوگی اور پاکستان چونکہ دونوں طرف جو ہے وہ اس کے رابطے ہیں اور وہ میڈییشن کر رہا ہے اس میں امریکہ کے جو خوصی نمائندہ ہیں ظلم خریضات وہ بھی کچھ دن تہلے ہو کے گئے ہیں پاکستان کی شیاسی اور عسکری کی حیرت سے ان کی ملاقاتیں ہیں آج وفد کی عمل جو اسی کا تسلسل ہے اس سے پہلے بھی دو عمر پر وفد آ چکا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان جو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں تو توقع کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں عمل عمل کے راستے میں جو بھی حقاوتیں ہیں یا جو معاہدے کے اوپر عمل درامت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کے اوپر غور بھی ہوگا اور اس کے بعد اس میں پیش رکھونے کی بھی سوق ہوئے ہیں یہ دورہ پاکستان کی افغان امن عمل پالیسی کا ایک حصہ ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آگے پڑھتے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں جالی وزیراعظم شہباز شریف پر کیس بناتے ہیں عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا شہباز شریف نے 27 ارب اور وہ 126 ارب میں میٹرو بناتے ہیں جو چلتی بھی دھکے سے ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آپ کے جھوٹوں نے کہا کہ جلسہ چھوٹا تھا تو قرائے کے ترجمان اور وزیراعظم ہلکان کیوں ہو گئے ہیں جلسے کے بارے میں باتیں اور ٹویٹ کر کر کے نہ آٹے کی پرواہ نہ چینی کی پرواہ نہ روزگار کی پرواہ نہ معیشت کی پرواہ نہ ال ان جی کی پرواہ نہ دوائیوں کی پرواہ صرف پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی تحریک عوام کے جیبوں پر اس ڈاکے کے خلاف ہے پی ڈی ایم کی تحریک مہنگائی کے خلاف ہے بے روزگائی کے خلاف ہے کرپشن کے خلاف ہے جو اس وقت مسلط طولہ عوام پہ کر رہا ہے لیپ چیرمن کہتے تھے ہم فیس نہیں ہم کیس دیکھتے ہیں تو آج ایک سو بائیس عرب کے فیسز نظر نہیں آرے کرپشن کے آپ کو ڈھائی سو عرب کا ڈاکہ آٹے میں ڈل گیا ایک سو بائیس عرب ایل این جی میں ہو گیا ساڑھے پانسو عرب چینی کی مد میں پاکستان کا چوری ہو گیا لیکن آپ کو ندیم بابر جانگیر ترین خسرو بختیار عمران صاحب کا فیس نظر نہیں آتا معاونی خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم پہلے کرونا پھیلا کر اور اب معیشت کو تباہ کر کے حکومت گرانا چاہتی ہے پشاور میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ فضل الرحمن جو سامپ نکالنا چاہ رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اداروں کو گالیاں دے کر منتخب حکومت گرانے کی کوششیں کرنے والے جال سازوں کو کیا پتا عمران خان کی جد و جہد کیا ہے ایک گلفی جم رہی ہے کسی کو ٹیلی فون کرنے پہ غصہ آ گیا ہے کوئی گالیاں دیتا پھر رہے داڑی رکھے اور اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں یہ تمام وہ فریسٹریشن ہے بنیادی طور پر جو این آر اون نہ ملنے کی وجہ سے اور اب جواب دینا پڑنا ہے کہ یہ لوٹ مار کہاں سے ہے اس وقت یہ کرونا پھیلا کر حکومت گرانا چاہتے تھے اس طرح یہ معیشت تباہ کر کے حکومت گرانا چاہتے ہیں سینٹ چند اپنے اس لئے پیچھے کیا ہے کسی میں بھی مولان عزاب نکلے لانگ مارچ لے کے آئیں آپ نے جو سامب نکالنا ہے ہم اس سے انتظار کر رہے ہیں جلسہ کر کے اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر گالیاں دیں گے دا کہ وہ پریشر میں آ کے الیکٹڈ حکومت کو گرا دیں اور گرا کے ہمیں لے آئیں اور بے وکوفو تمہارے جیسے لوگ جو ایک صفحہ خود نہیں لکھ سکتے جن کی کرتوط اتنی نہیں کہ وہ کلرک کی نوکری خود لے سکے جن کی بیٹی کی سب سے بڑی مشہوری یہ ہے کہ وہ میڈیکل پالچے فیل ہونے پر نکالی گئی تھی لیڈا بننے کی کوشش کرتی ہیں تو جلسے کی تصویریں بھی ہمارے جلسے کی لگانی پڑتی ہیں خورجری اتنی ہوگی کہ کرنے والے نے جو مریم کی انگلیاں کسی چڑیل کی لگا دی ہیں جس میڈم کی پوری کی پوری سیاست کیلبری جالی ٹرسڈیڈ، جالی بیان، جالی انٹرویو باپ کی جالی بیماری، جالی سیاست، جالی منڈیٹ ان کو کیا پتا عمران خان کی جدوجہت کیا ہے بزید خبریں ہوں گی بولٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد سمہ کے ساتھ رہیے ویلکم بیک کراچی کی شرح پاکستان پر چوری کی بڑی واردات ہوئی چوروں نے پوری ای ٹی ایم ہی لوٹ لی کیش پری میں تقریباً سترہ لاکھ روپے موجود تھے اسی پر ریپورٹ کریں گے شاہ نواز علی قادری لٹیرے نے سرد موسم کا خوب فائدہ اٹھایا ڈاکو ہڈ والے اپر کی مدد سے چہرہ دھام کر رات کے اندھیرے میں ای ٹی ایم بوت میں داخل ہوا چار بچ کر پچاس منٹ پر آنے والے لٹیرے نے پہلے ای ٹی ایم نکالنے کی کوشش کی کامیابی نہ ملنے پر بڑی مہارت سے ای ٹی ایم کی کیش ٹری نکالی لگ بھگ پندرہ منٹ میں واردات کی اور تقریباً سترہ لاکھ روپے سے بھری دونوں ٹری لے کر چلتا بنا کیمرے کی آنکھ تو کھلی تھی مگر شارع پاکستان پر واقع بینک میں راتی ڈیوٹی کرنے والا خوابوں کی سیر میں مصروف تھا میرا دوسرا جو پٹنر ہے رات کا وہ تھا یہاں پر ڈیوٹی پہ وہ تھا اندر تو میں نے صبح اس سے پوچھتا ہے اس نے بولا کہ پولیس والے کھڑے ہیں اس نے بولا مجھے تو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے علام سیکیورٹی کمپنی کے اہلکار نے بتایا کہ واردات کے وقت علام بجا مگر جب تک محافظہ اے لٹیرہ کام تمام کر کے جا چکا تھا ایس ایس وی سینٹرل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ واردات میں بینکر سابق یا کوئی حاضر سروس ملازم ہو سکتا ہے ایٹی ایم کی کیش ٹری میں دو چابیاں لگتی ہیں جن میں سے ایک بینک مینجر کے پاس ہوتی ہے جبکہ چور کے پاس ممکنہ طور پر دونوں چابیاں تھی کیمرامین امتیاز علی کے ساتھ شاہنواز قادری سما کراچی پنچگوڑ سے آپ کو خبر دیں دو گروہوں میں تصادم ہوا فائرنگ سے پانچ افراد جامبہک ہوئے تین زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ حادثے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں پنچگوڑ میں دو گروہوں میں تصادم ہوا فائرنگ سے پانچ افراد جامبہک ہوئے جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں گلستان جوہر سے بلڈر کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باردات میں کالے رنگ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ پولیس موبائل کو بھی استعمال کیا گیا جبکہ ای وی سی سی کی جانب سے اب تک ڈی ایس پی سمیت چھے ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں ایک ڈی ایس پی کا بیٹا مفرور ہے اہم خبر کراچی سے گلستان جوہر سے بلڈر کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے شاہنواز علی قادری سے مزید بات کریں گے شاہنواز بتائیے گا کہ ڈی ایس پی کے مفرور بیٹے کی گرفتاری کے لیے کیا کیا جا رہا ہے بلکل یہ واقعہ جو دو دسمبر کو پیش آیا تھا جب گلست موبائل اور ایک پرائیوٹ کار کے اندر ایک تشویب نابی بلڈر کو اغوا کیا کے بعد اس سے دعوان لے کر چھو دیا گیا تھا کیا گیا ہے انہوں میں الڈام ہے کہ یہ جو موبائل میں آپ دے رہے ہوں گے یہ موبائل ان کے پس کارٹ کی ہے اس کے علاوہ ان کا بیٹا بھی اس نے سارے واقعے میں ملوث ہے جو اس وقت فرار ہے تام اب تک جو ہے چھے افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جس میں ڈی ایس پی سمیت چار پولیس ایلکار بھی شامل ہیں مزید اس واقعے کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے مزید تفتیش کی جا رہی ہے شہنواز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اور ناجائز طریقے سے کمایا گیا منافع آئل کمپنیز سے واپس لیا جائے نو کمپنیز عوام کے ساڑھے سات ارب روپے ہڑپ کر گئیں عوام پیٹرل ڈھونتے رہے اور کمپنیز قیمتیں بڑھنے کا انتظار کرتی رہی تحقیقاتی کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں کیا لکھا ہے جانتے ہیں بہاب کامران سے بہاب بتائے گا اس حوالے سے کیا بڈیٹس ہیں دیکھیں جی پیٹرل بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ میں مزید ان کی شفات سامنے آئے ہیں جس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں خاص طور پر نو کمپنیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اس بہران میں اہم کردار ادا کرتی رہی اور ان کمپنیوں نے پیٹرل کو مصنوع طریقے سے زخیرہ کیا اور قیمتیں بڑھنے کا انتظار کیا گیا کمپنیوں کے جانب سے پیٹرل کی مصنوع قیلت پیدا کی گئی جس پر ساڑھے سات ارب روپے کا ان کو منافع ہوا اور اوگرہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ صرف دھائی کروڑ روپے کا ان کو جرمانہ کیا گیا اوگرہ کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ زخیرہ شدہ پیٹرل کی قیمت چہتر پر باون پیسے فی لیٹر تھی جسے حیمت سو روپے گیارہ پیسے ہونے کے بعد ہی مارکیٹ میں لیا گیا اور یوں کمپنیوں نے ناجائز منافع کمایا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ساتھ کمپنییں آئیسی ہیں جنہوں نے چھے کروڑ لیٹر کا جو کارگو جہاز ہے وہ سمندر میں کراچی سپورٹ پر اترنے کے باوجود اس کو مارکیٹ میں نہیں لیا بلکہ قیمتیں بڑھنے کا اقزار کیا گیا تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ کا امران آگے بڑھتے ہیں کام خبر آپ کو دیں لہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت کو آئندہ نصاب میں قرآن مجید کی تعلیم الگ سے مضمون کے طور پر شامل کرنے کی ہدایت کر دی ہے بات کریں گے شاہد حسین سے شاہد یہ بتائیے گا کہ نافذ العمل کب سے ہوگا ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ کابینہ میں بھیجا گیا ہے حتمی فیصلہ کابینہ میں ہی کیا جانا ہے لیکن آج جو عدالت میں کیس کی سمات ہوئی ہے اس میں عدالت نے سیکری تعلیم کو کل ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ اسلامیات میں شامل ہے تاہم عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس کو الگ مضمون کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے اور ساتھ پی ساتھ جو ہے قرآن مجید کو ایز مضمون جو ہے اس کو نصاب میں شامل کرنے کی منظوری دیتی ہے یہ وکیل پنجاب ٹیکسپو گورڈ نے عدالت کو بتایا ہے اب عدالت میں جو کیس کی سمات ہے وہ کل ہوگی خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ شاہد حسین اور اب کوئٹا سے خبر آپ کو دیں گے جہاں منفی درجہ حرارت ہونے کی باوجود وہاں کے شہری گیس کی سہولت سے محروم ہیں متاثرین نے مغربی بائی پاس پر احتجاج بھی کیا تفصیلات مجیب اللہ کی ریپورٹ میں دیکھئے کوئٹا کی خون جمع دینے والی سردی پارہ منفی گیارہ ڈگریز انٹیگریٹ تک گر گیا جس سے سڑکوں پر کڑا پانی برف میں تبدیل ہو گیا اس تمام صورتحال کے باوجود اہلیا نکوئٹا گیس کی سہولت سے محروم ہیں بروری روٹ، ہزارہ ٹاؤن، کلی کیا زائی اور کلی محمد اسنی کے مکین گیس لاؤڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکلائے ٹائر جلائے اور مغربی بائی پاس شہرہ ٹرافک کے لیے بند کر دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے علاقہ گیس کی سہولت سے محروم ہے لیکن حکمرانوں کے کان پر جود تک نہیں رینگتی سرد موسم کے باوجود خواتین اور بچوں نے تین گھنٹے تک مغربی بائی پاس شہرہ ٹرافک کے لیے بند رکھی تاہم ان ظامیہ کی یقین دہانی پر شہرہ ٹرافک کے لیے کھول دی گئی کیمرمین عبدالوحید کے ساتھ مجیب اللہ ساما کوئٹا اور محکمہ موسمیات نے کراچی میں سردی مزید بڑھنے کی خبر سنا دی ہے ترجمان میٹ خالد محمود کا کہنا ہے کہ جمعے کے بعد سرد ہواہیں رک جائیں گی درجہ حرارت آٹھ ڈگری تک جا سکتا ہے جو دو دن ہیں ان دو دنوں میں تھنڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اور یہ ہواہیں اسی طرح چلیں گے پھر اس کے بعد ہواہوں کا سرسہ بھی کافیت تک تھم جائے گا سردی کی لہر ہے اس میں بھی تھوڑی حد تک کمی واقع ہو جائے گا جمعے کے بعد یہ تیمپریٹر رائز کرنا شروع کرے گا نیمہ تیمپریٹر ابھی دس اور گیرہ چل رہا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن جی ہے یہ سنگل فگر پیک انشاءاللہ آ جائے گا جمعے تک پوسیبیلٹی ہے کہ ایٹ کے ریونڈا بوٹ رہے گا صرف ناردن ایریا پہ کچھ سوڑا سا ویدر شیلو سا ایک سویل موجود ہے ادروائز پوری کنٹری میں جو ہے وہ کلیر ویدر ہے تو مانسہرہ کے سیاحتی مقامات برفباری کے بعد سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں ایسی ہی ایک وادی کونش بھی ہے جہاں کے خوبصورت نظاروں کا احوال بتا رہے ہیں محمد فہیم اپنی اس رپورٹ میں یہ مناظریں مانسہرہ کی خوبصورت وادی کونش کے جہاں برف پر پڑنے والی دھوپ کی کرنے مناظر کو مزید دلکش بنا رہی ہیں سخت سردی میں یہاں آنے والے سیاح ایک دوسرے پر برف کے گولے پھیک کر خوب محضوظ ہوئے برفباری نے سیاحتی مقام چھتر پلین ٹاپ کے حسن کو بھی چار چان لگا دیئے سیاحوں کی موج مصلی کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شمالی علاقہ جات کے دلکش موسم کو انجوائے کرنے کے لیے یہ مقام اور وقت بلکل مناسب ہے محمد فہیم ساما مانسہ دیگر خبریں ہوں گی بولیٹن کا حصہ لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے ساما کے ساتھ اور تبدیلی سرکار میں اسلامباد تبدیلی کا منتظر اسلامباد کے کسی سرکاری اسپتال میں مستقل سربراہ موجود ہی نہیں پیمز پولی کلینک اور اس کے علاوہ دیگر اسپتال میں دو سے آرزی سربراہان تائنات ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں محکمہ سہت کے ساتھ یہی نائنصافی کیوں ہے معاون خصوصی سہت فیصل سلطان نصارہ ملبا فرسودہ نظام پر ڈال دیا مزید بات کرتے ہیں سماکی نمائندہ ارحم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ارحم بتائی گا کون کون سے ادارے ہیں جو مستقل سربراہ کے منتظر ہیں جب بلکل ایسا ہی ہے اسلامباب کے جو تین بڑے سرکاری ہسپتال ہیں جس میں پنز ہے پولی کلینک ہے نیرم ہے وہاں پر بھی مستقل سربراہان نہیں ہے اس کے علاوہ قومی ادارہ صحت ہے آپ کا ڈرگ ریگلیٹری اتھاریٹی ہے ڈی ایچو اسلامبابد ہیں وہ بھی غیر مستقل ہیں اور یہ چراسطہ اندھیرے والی بات ہو جاتی ہے کہ شہر اقتدار جہاں پر تمام بزارتی ہیں جہاں پر پارلیمان ہیں خصوصی صحت دکٹر فیصل سلطان کے پاس پہنچا تو انہوں نے سارا ملبا فرسودہ نظام پر ڈال دیا اور دکٹر فیصل سلطان میں ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اداروں میں مزید ایکس اور آرڈیننس لائیں گے تاکہ جو ایک نظام ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور جو سربراہان کی تیناتی کا طریقہ کار ہے وہ بہت دکیا نوٹی ہو گیا ہے اس کو بھی چینٹ کیا جائے گا جس طرح سے اب پنس میں ایم ٹی آئی آرڈیننس کا نفاظ ہوا ہے اس طرح سے اور بھی آرڈیننس اور ایکس لائے جائیں گے تاکہ جو ہیڈز ہیں بلکل مزید بھی آرڈیننسز لائے جائیں گے تاکہ معاملات کو کچھ بہتر کیا جا سکے تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ ارحم ان سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈلائنز دیکھتے رہیے سمع موسیقی